پاکستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ باری ملک کے بغیر ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے باری ملک کی کہانی انتہائی حیران کن ہے انہوں نے اپنے عروج کے زمانے میں ایک اداکارہ سے عشق میں اپنی عربوں کی جاہدادیں قربان کر کے خالی ہاتھ پھر زندگی کا سفر دوبارہ شروع کیا اور لیلہ مجنو کی داستان دہرا دی باری ملک انتہائی خوبصورت اور ذہین جوان تھے انہوں نے پچاس کی دہائی میں پہلے اپنے مامو اداکار فلم ساز ہدایت کے نظیر کا ادارہ چلایا اور پھر خود اس میدان میں آگے باری ملک نے یکے والی فلم بنا کر پاکستان کی فلم انڈسٹری کو عروج تک پہنچا دیا تھا یکے والی فلم سے انہیں جو پرافٹ ملا اس سے انہوں نے ملتان روڈ لاہور پر اس وقت کے جنگل بیابان کہلانے والے علاقے سید پور جہاں اب علامہ اقبال ٹاؤن پھیلا ہوا ہے وہاں باری سٹوڈیو کے نام سے ایک ویسٹرن سٹائل کا سٹوڈیو قائم کیا اور بے تہاشا کامیہ فلمیں بنائیں اسی سٹوڈیو میں باری ملک نے بے پناہ دولت کمائی اور لاہور میں پہلا جدیدرین گھر بھی باری ملک نے ہی بنایا تھا ان کے اس گھر کے چرچے پورے پاکستان میں تھے ہر کو اس گھر کو دیکھنا چاہتا تھا باری ملک نے ماضی کی اداکارہ نجمہ بیگم سے شادی کی تھی نجمہ ماضی کی ہیرون سواران رتا کی گہری دوست تھی اور انتہائی خوبصورت تھی نجمہ سے باری ملک کے تین بیٹے پیدا ہوئے مگر ان کی زندگی میں اس وقت بڑا یوٹر اور انقلاب آ گیا جس نے باری ملک کو ان کے سٹوڈیو اور اس آلی شان گھر سے بھی محروم کر دیا جو ان کا خون پسینے اور ارمانوں کی کمائی سے بنایا گیا تھا اس کی وجہ سلونی بنی تھی باری ملک کو اداکارہ سلونی سے شادی کرنا بڑا مہنگا پڑا تھا ان سو ستر میں سلونی سے شادی کی کہانی بڑی عجیب و غریب حالات کے نتیجہ میں ہوئی تھی جس کے بعد باری ملک کو اپنی جائدت بیوی بچوں اور پھر اپنے ملک کو بھی چھوڑنا پڑا اور وہ اپنی سلطنت چھوڑ گا سلونی کے ساتھ دبائی چلے گئے تھے جہاں جا کر انہوں نے دوبارہ سے زندگی کا آغاز کیا اور پھر اٹھنی سال تک وہ دبائی میں ہی رہ کر پھر سے خوشحال ہو گئے انیس سو تین تالیس میں راول بینڈو میں پیدا ہونا والی اداکارہ سلونی کا مشہور فلم ساز فضل احمد کریم فضلی نے اپنی فلم میں سائٹ رول کے لیے متخب کیا تھا لیکن اس فلم کے ریلیز سے قبل انیس سو چون سٹھ میں اداکارہ سلونی کی ایک اور فلم غددار سیرما کے پردے پر سازی گئی اور یوں یہ فلم سلونی کی پہچان بن گئی سلونی نے اپنے فلمی کریئر میں 67 فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے جن میں 36 اردو اور 31 پنجابی فلمیں تھی ان کے مقبول فلموں میں کھوٹا پیسہ آدل باغی سردار ہاتم تاہی دریندہ چان مکھنا دلدہ جانی لڑدہ مال بالم چین لے ازادی ایسی فلمیں نمائیں تھی فلموں سے زیادہ باری ملک سے ان کی شادی شہرت کا زیادہ باعث بن گئی تھی جون 1970 میں سلونی نے فلم ساتھ اور ہدایت کے باری ملک کے عشق میں نقام ہونے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش بھی کی تھی لیکن ڈاکٹروں نے انہیں موت کے موں میں جانے سے بچا لیا تھا اس واقعہ کے بعد باری ملک نے سلونی سے شادی کر لی تھی باری ملک میرے منٹور علی سفیان افاقی کے گہرے دوست تھے اور وہ افاقی صاحب سے ملنے کے لیے کئی بار ان کے پاس نمائی وقت کے آفس بھی آئے اس طرح مجھے باری ملک کو دیکھنے اور ان کو سننے کا بھی موقع ملتا رہا باری ملک اکثر اپنے اس گھر کا ذکر بھی کرتے تھے جو انہوں نے شیشے سے بنایا تھا افاقی صاحب نے ایک بار یہ قصہ بھی سنایا کہ جب باری ملک نے سلونی سے شادی کر لی تو ان پر قیامت گزر گئی لیکن ابھی فلم والے اور ان کے دوست اس واقعہ سے آگاہ نہ تھے ایک دن پاکستان کے مشہور ڈسٹریبیوٹر اور فلم ساز دوستانی صاحب لاہور آئے تو انہوں نے خواہش ظاہر کر دی کہ وہ باری ملک کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے مشرقی اور مغربی پاکستان میں چرچے ہیں لہٰذا دوستانی صاحب کو لے کر باری ملک کے گھر چوروں کی طرق ہمیں گسنا پڑا دوستانی صاحب نے جب باری صاحب سے اس گھر کو دکھانے کی بات کی تو باری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کی بات کو ٹال دیا جائے مگر دوستانی صاحب کے مطالبے پر افاقی صاحب اور دوستانی صاحب باری صاحب کے ساتھ رات گئے ان کی کار میں ان کے گھر پہنچے چوکی دار نے بڑی پذیرائی کی اور باری صاحب نے گھنٹی بجانے کی بجائے جیب سے چابی نکال کے دروازہ کولا اور نہایت آہستہ سے دروازہ کولا اور بولے آہستہ بولیے گا گھر والے سب ہی سو گئے ہیں باری صاحب کی رہنمائی میں دوستانی صاحب اور افاقی صاحب سرگوشیاں کرتے ہوئے ان کے گھر کا نچلا حصہ دیکھنے لگے اوپر کے حصے کے بارے میں باری صاحب نے معذرت کر دی کہ وہاں اوپر فیملی ہے اور سب لوگ سو چکے ہیں اگلے دن باری صاحب افاقی صاحب پر سخت نراز ہو گئے اور کہنے لگے تم نے یہ کیا حرکت کر دی دوستانی کو گھر دکھانے کی افاقی صاحب نے کہا یار آپ کا گھر ہی دکھایا ہے اس میں کیا بات ہو گئی تو وہ بولے یار تو نے تم رواہ ہی دیا تھا آج کل گھر والوں سے میرے تعلقات بہت خراب ہیں میں اس گھر میں رہتا بھی نہیں ہوں شکر ہے کہ ان لوگوں کو میرے آنے کی خبر نہ ہوئی ورنہ گھڑ بڑھ ہو جاتی تو اب اس کے ساتھ ہی اس کے پاس رہو اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ اختلافات ہاتھ سے زیادہ بڑھ گئے باری صاحب سلونی کو چھوڑنے پر امادہ نہ تھے نوجوان بیٹے باغی ہو گئے انہوں نے عملی طور پر سٹوڈیو پر قبضہ کر لیا باری صاحب کچھ عرصے اس کشیدگی کے عالم میں لاہور میں رہے پھر دبائی چلے گئے چند بار وہ لاہور آئے تو بہت کم لوگوں سے ملنا ہوا لیکن مجھ سے کئی بار ان کے ملاقات ہوئی اس بارے میں بھی افاکی صاحب بتاتے تھے کہ سلونی کے ساتھ باری صاحب کی شادی کیسے ہوئی سلونی نے ہی افاکی صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک بار مزاق میں باری ملک نے انہیں پرپوز کر دیا تھا سلونی کے ساتھ مزاق مزاق میں ان کی محبت شروع ہو گئی مگر سلونی اس پر بے حد سنجیدہ ہو گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ باری ملک تو بہت رومینٹک انسان ہیں باری ملک نے انہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور وہ شادی نہیں کر سکتے سلونی کے لیے یہ بات بڑی غم زیادہ کرنے والی تھی اور ان کے لیے عذیت بن گی لہٰذا انہوں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی ایک بار تو وہ سچ موچ موت کے موں سے باہر بھی آئی وہ کہا کرتی تھی کہ میری چاہے جان چلی جائے لیکن میں باری ملک سے شادی کیا بغیر نہیں رہوں گی ان کی صدق دل اور وارفتگی کے سامنے باری صاحبی ہار گئے اور سلونی سے شادی کر لی جو انہیں بہت مہنگی پڑی پاکستان کی دولت اور جائدت بچوں کے حصے میں آئی اور وہ خود تھوڑا سا پیسہ لے کر دبائی چلے گئے وہ قسمت والے تھے دبائی جا کر دولت کی دیوی ان پر دوبارہ سے مہربان ہو گئی اور تھار سے زندگی گزارنے لگے اور فاکستان بتایا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ باری ملک اپنے اس خاندن کے ساتھ بہت خوش و خرم اور سکھی تھے سلونی سے ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں کوئی بیٹا نہیں تھا مگر وہ سب کچھ کھو کر گریلو خوشی اور ذہنی سکون حاصل کر چکے تھے ان کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں تھا انہیں تو سب کچھ کھو کر بھی اللہ کی مدد سے سب کچھ مل گیا تھا باری ملک اور سلونی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ایک بیٹی کی شادی پاکستان کا مشہور بلن علیہ آز کشمیری کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے